ہیلو دوستو ایک بار پھر خوش آمدید مووی کا نام ہے دی اولف اینڈ دی لائن یہ مووی دوہزاری کس میں ریلیز ہوئی مووی کی آغاز میں ہم ایک شکاری کو دیکھتے ہیں وہ ایک جنگل میں آتے ہیں وہاں پر ایک لائن کے ایک بچے کو بکڑ لیتے ہیں وہ چوٹے سے پنجرے میں بند کر وہاں سے جاتے ہیں اور پلین میں سوار ہو کر وہاں سے چل پڑتے ہیں دوسری جانب ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایلما ایلما بہت خوبصورت لڑکی ہے وہ ایک سکول میں پڑتی وہاں پر پیانو سیکھ رہی ہے اسی طرح ان کے کلاسے ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے انکل جوائی کے پاس آتی ہیں دوستو ہم دیکھتے ہیں اس کا انکل جوائی ایک آز لینڈ پر رہتے ہیں وہ چگہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں ہر جانب جنگل ہی جنگل ہوتے ہیں جوائی ایلما کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہیں اور ان کا ویلکم کرتے ہیں دوستو ایلما کی فادر جب وہ بہت چھوٹی سی تھی تو ان کی فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی پھر ان کی پرورش ایک بڑے شخص نے کی تھی جس ایلما اپنا گرین فادر سمجھتے تھے یہ ساری زمین اور یہ سارے آز لینڈ اس کی ہیں وہ اپنے گھر کے اندر آتی ہیں اور گرین فادر کی تصویر دیکھتی ہیں اسی طرح وہ سیڑ ہو جاتی ہیں اور اس کو مس کر رہی ہے پھر رات کے منظر میں ہم ایلما کو دیکھتے ہیں وہ اپنے گرین فادر کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جہاں پر ان کی گرین فادر بتاتے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے میری ایک سنو علف کے ساتھ دوستی ہو گئی وہ روز میرے گھر پر آتے تھے میں ان کو کانا دیتا تھا ایلما اے ساری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں اور خوب اجوائی کر رہی ہیں ان کے ساتھ رو بھی رہی ہے کیونکہ وہ اپنے گرین فادر کو بہت مس کر رہی ہیں دوستو ہم دیکھتے ہیں ان کا گر جنگل کے اندر ہوتے ہیں ہر جانب توفان آ جاتا ہے اور شدید بارش ہو رہی ہے اس کے بعد وہ پیانو کے پاس آتی ہیں پیانو بجانے لگتی ہیں دوستو علمک کو پیانو کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہیں اور جانوروں کے ساتھ بھی ہیں اسی دوران ایک بڑا سا آواز آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر پلین کرش کر جاتا ہے اور وہ جنگل کے اندر گر جاتے ہیں صبح کے منظر میں ہم دو شکاری دیکھتے ہیں جس کا نام ایلی اور چارلز وہ اپنے شکار میں بہت زیادہ مائر ہوتے ہیں جنگل کے اندر ونہو نے ٹریپ بنائی ہیں سنو ارف کو ٹریپ کرنا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ارف سب سے زیادہ اشار ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ارف اس میں ٹریپ ہو گیا وہ دوڑتے ہوئے ان کے جانب جاتے ہیں گر کے اندر ہم ایلمہ کو دیکھتے ہیں وہ خود کو تیار کر کے آج ان کا پہلا دن ہے ہم وہ دو شکاری دیکھتے ہیں جب وہ اپنے ٹریپ کے پاس آتے ہیں وہاں پر علف نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت چالاک تھی ونہو نے اپنے دانتوں کے ذریعے اس ٹریپ کو توڑ دیئے اور وہاں سے نکل گئی ایلی اور چارلز یہ دیکھتے ہوئے بہت سیڑ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر بھی وہ جنگل میں ان کو تلاش کرتے ہیں لیکن وہ علف آن سے بھاگ جاتی ہیں جنگل کے اندر ہم پلین کو دیکھتے ہیں وہاں پر کرش کر چکی ہیں اور وہ تباہ ہو گئی ہیں ونہو نے وہ لائن کا چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر ڈبے کے اندر بند کیا تھا وہ ڈبہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور وہ بچہ بچ کیا ہے اسی طرح وہ تھوڑا ٹوٹ بھی گیا ہے اس کے بعد وہ بچہ وہاں سے نکل جاتا ہے ایلما کو دیکھتے ہیں وہ جنگل کے اندر جا رہی اسی کے سامنے سنو علف آ جاتے ہیں دوستو ایلما نے یہ علف ویڈیوز کے اندر دیکھا تب وہ ان کے گرین فادر کے ساتھ تھا اس کے بعد وہ کوڑ نکالتی ہیں علف کے سامنے پینک دیتی ہیں علف آتی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اسی طرح وہ علف ایلما کو کچھ نہیں کرتی کیونکہ جو کوڑ اس نے ان کے سامنے پینکا یہ کوڑ ان کے گرین فادر کا ہوتا ہے علف پہنچان جاتے ہیں کہ یہ تو وہی اسی مالک کی کچھ لگتی ہیں اسی لئے وہ علما کو کچھ نہیں کرتی اس کے بعد علما دیکھتی اس میں نیٹ لگی ہے یعنی وہ ٹریپ کا سامن علما آتی ہے اس کا ٹریپ کھول دیتی ہیں اس کے بعد وہ آزاد ہو کر جنگل کی جانب پاک جاتی ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایلی اور چارلز آتے ہیں علما ان پر غصہ کرتے کہتی ہیں یہاں سے دفعہ ہو جا تم لوگ جنگل کے اندر کیا کر رہے ہیں اسی طرح وہ ایلی اور چارلز کو وہاں سے بگا دیتے ہیں اس کے بعد علما واپس پرین کے پاس آتے دیکھتی وہاں پر کوئی بچہ ہی یا نہیں جیسے وہ دیکھتی وہاں پر کوئی نہیں بچہ سب مارے جا چکے ہیں تھوڑی دیر بعد رخ سے شیر کا بچہ گر جاتا ہے وہ آتے ہیں اس کے گوت میں لگ جاتے ہیں علما یہ دیکھتے ہوئے چھونگ بھی جاتی اور خوش بھی ہوتی ہیں اسی طرح وہ شیر کا بچہ اٹھا کر گر لاتی ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر سنو علف آتی اس کے موں میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے یہ بچہ علف کا بچہ ہے علما دونوں کو ساتھ دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوتی ہیں تھوڑی دیر بعد علف آلائن ساتھ کہلنے لگتے ہیں علما یہ دیکھتے ہوئے خوش ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پر ان کے انکل پہنچ جاتے ہیں جوئی جوئی یہ دیکھتے ہوئے چوک جاتے ہیں اپنی بتیجی سے کہتے ہیں تم یہاں پر ان کے ساتھ کیا کر رہی ہو علما کہتے ہیں نہیں وہ اسرار کرتے کیا خیر ان کے انکل مان جاتے ہیں جوئی بتاتے ہیں جنگل کے اندر ہر جانب جنگل کے رینجر گھوم رہے ہیں وہ شیر کے بچے کو تلاش کر رہے ہیں پھر دونوں باہر آتے ہیں ان کا سامنا رینجر کے ساتھ ہو جاتا ہے رینجر ان سے شیر کے بچے کے بارے بھی پوچھتے ہیں علمہ بتاتے ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم اسی طرح وہ ان کو جھوٹ بولتی ہیں کچھ وقت گزرنے کے ساتھ علمہ ان کو پال رہے ہیں اور ان کا خیال رکھ رہی ہیں جیسے اسنو علف وہاں پر آتی ہیں تو شیر کے بچے بھی دودھ پیتے ہیں اور ان کا بچہ بھی یعنی علف کا بچہ ایسی طرح علمہ بھی اپنے ایکٹیوٹیز میں بیزی ہو جاتی ہیں دونوں علمہ کے ساتھ خوشی خوشی کے ساتھ رہ رہی ہیں علمہ کو یہ بہت پسند آنے لگتی ہیں پھر ایک دن وہ اپنے انکل کے پاس جاتی ہیں انکل اپنی بتیجی کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہیں توڑی ٹیم گزارنے کے بعد جب وہاں سے جانے لگتی ہیں وہ پوچھتی ہیں دوستو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بہت وقت گزر چکا ہے شیر کا بچہ اور علف کا بچہ بڑے ہونے لگتے ہیں علمہ کا وقت بھی ان کے ساتھ نکل رہا ہے روز علمہ دونوں کو جنگل ملے جاتے تاکہ ان کو سیر کراتے ہیں وہ تہازہ ہوالے سکے اور تہازہ خوراک دون سکیں اسی طرح بہت سارے مینے گزر جاتے ہیں پھر علمہ کے سکول اپن ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے سکول جاتی ہیں وہاں پر وہ پیانو کی اقزام دیتی ہیں اسی طرح وہ وہاں پر سیلیکٹ ہو جاتی ہیں سیلیکٹ ہونے کے بعد سکول وعدے ان سے کہتے ہیں تم وہ دو بچے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں علمہ دو درمیان پہنچ جاتی ہیں وہ پیانو سے بھی پیار کرتی ہیں اور شیر کا بچہ اور علف کا بچے سے بھی پیار کرتے ہیں اس کے بعد وہ اینیمل آس والوں کو فون کرتے بتاتے ہیں کیا آپ لوگ ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہم لوگ جنگلی جانور اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں دوسری جانب ہم سنو الف کو دیکھتے ہیں پوشی کار کے پیچھے جنگل کے اندر آئے ہیں دوستو جنگل کے اندر ایلی اور چارلز کو دیکھتے ہیں اسی طرح وہ پھر سنو الف کے پیچھے ہوتے ہیں آخر کار وہ ان کو شورٹ کرتے ہوئے ان کو بہوش کر دیتے ہیں وہ آتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں دوستو یہاں پر معلوم ہوتا ہے ایلم نے الف اور لائن کا نام رکھے ہیں ونہو نے الف کا نام جیک رکھا ہے اور لائن کا نام ڈریمر رکھا ہے شیر کے بچے کا نام ڈریمر ہوتا ہے اور الف کے بچے کا نام جیک ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے ایلمہ اپنے گھر پہنچتی ہیں یعنی وہ سکول سے واپسی پر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے دیکھتی ہیں جیک اور ڈریمر نے گھر کو تباہ کر کر رکھ دیا ہے ونہو نے ہر چیز کو پاڑ کر رکھ دیا ہے کیونکہ وہاں پر ان کی مدر یہ نسم و علف نہیں ہوتی وہ کچھ دنوں سے وہاں پر نہیں ہائی ہے ایلی اور چال نے اس کو پکڑ لیا ہے اور جیک اور ڈریمر یہاں پر بھوکے ہوتے ہیں بھوک کی وجہ سے ونہو نے کر کی چیزوں کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا ہے علمہ یہ دیکھتی بھی چونک جاتی ہے اسی طرح علمہ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے عرف غائب ہو بھی ہیں اب وہ ان کی ذمہ داری ہیں کہ وہ جیک اور ڈریمر کا خیال رکھیں پھر وہ خود آتی ہیں ان کو روز کلاتی ہیں پھر ہم دیکھتے یہ دونوں بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے یہاں پر بہت سار بند گزر جاتا ہے شیر کا بچہ ببرشیر بن جاتا ہے اور علف کا بچہ حلف بن جاتا ہے ایک دن ان کا انکل علمہ کے پاس آتے ہیں علمہ سے ریکیز کرتے ہیں اب یہ بڑے ہو گئے اس سے یہ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تمہیں ہب ان کو آزاد کر دینا چاہیے علمہ نہیں مانتی علمہ کہتے ہیں نہیں یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں یہ میرے بیس فرینڈ ہیں میں ان کے ساتھ خود کو سیر فیلڈ کرتی ہوں ایک دن ہم دیکھتے ہیں علمہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں جاتی ہیں یعنی جیک اور ڈریمر کے ساتھ جنگل کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر دو وزیٹر آئے ہوئے اور وہاں پر وہ پورٹ توڑ رہے ہیں جیک اور ڈریمر دیکھتے ہوئے وہ ان کے جانب باگتے ہیں آخر کار وہ بوٹ کے اندر سوار ہو جاتے ہیں اور باگ جاتے ہیں لیکن علمہ ان کے پیچھے جا رہی ہے تاکہ یہ دونوں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے اسی دوران علمہ گر جاتی ہیں اور بے ہوچ ہو جاتی ہیں جیک اور ڈریمر دونوں آتے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں دوسری جانب ہم علمہ کے انکل کو دیکھتے ہیں وہ علمہ کے ساتھ کونٹیک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کونٹیک نہیں ہوپا رہے ہیں اسی طرح وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے شاید جیک اور ڈریمر نے ان کی بتجی کو نقصان پہنچا دیا ہیں اس کے بعد وہ جنگل کے اندر آتے ہیں ان کو ہر جانب سرچ کر رہے ہیں آخر کار وہ ان کو تلاش کرتے ہیں اس کے بعد وہ رینجر وارن کو فول کرتے کہتے ہیں ان دونوں کو بکر لون ہونے ہماری بتجی کو نقصان پہنچا دیا پھر ہم دیکھتے ہیں علمہ آسپیٹل کے اندر ہوتی ہیں وہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ڈاکٹر علمہ کی ہنکل سے کہتے ہیں یعنی جوئی سے اگر جیک اور ڈریمر وہاں پر نہیں ہوتے ہیں ان دونوں نے ان کی فاضد کی یہ سردی کی وجہ سے مر سکتی تھی آخر کار جوئی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی یہ دونوں ان کی بتجی یعنی علمہ کی دوست ہیں دوسری جانب ہم رینجر کو دیکھتے ہیں ونہو نے ایلی کو طلب کیا ہے ان کے ساتھ ایک اور شخص کو طلب کیا جس کا نام ایلن ایلن کو تو سب جانتے وہ ہیں ایلن سرکس کا آدمی ہوتے ہیں وہ سرکس میں کام کرتے ہیں دونوں آفیس کا اندر پہنچ جاتے ہیں رینجر والے آتے ہیں علف کو ایلی کو دے دیتے ہیں ایلی علف کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھ جاتے ہیں جیک سنو علف کا بچہ ہے اسی طرح وہ سمجھ جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ آخر کار ان کی جوڑی ان کو مل گئی رینجر والے آتے ہیں ان کو علف دیتے ہیں اس کے بعد وہ ایلن کو بلاتے ہیں ایلن کے ساتھ ان کا بیٹا رفع بھی ہوتے ہیں رینجر والے دریمر کو یعنی لوین کو ایلن کو دکھاتے ہیں ایلن شیر کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوتے ہیں اسی طرح ان کا بیٹا بھی خوش ہو جاتے ہیں دوستو ہمیچہ اسے معلوم ہے کہ ایلن سرکس کا کام کرتے ہیں وہ شیروں کو سرکس میں رکھتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اس سے بہت بہت ساری پیسے کمانا چاہتے ہیں دوستو ہم ہیلی کو دیکھتے ہیں ہیلی الف کو اٹھا کر جنگل ملے جاتے ہیں وہاں پر ان کی مدر یعنی سنو ارف آتی ہیں وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہیلی اور ہیلی کا دوست بھی خوش ہو جاتے ہیں دوسری جانب ایلم کو دیکھتے ہیں ایلم شیر کو اٹھا کر سرکس ملے جاتے ہیں سرکس میں ان کو دیکھنے کے لئے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں آسپیجل کے اندر ہیلمہ کو دیکھتے ہیں وہ ووش میں آتی ہیں سب سے پہلے وہ آنکل سے کہتی ہے میرا دوست کہاں پر ہیں یعنی جیک اور ڈریمر ان کے آنکل بتاتے ہیں وہ رینجر کے پاس ہیں اینیمل آس میں ہوتے ہیں ہیلمہ رینجر آس کے اندر آتی ہیں رینجر آفسر سے کہتی ہیں میرے ساتھیں کہاں پر ہیں وہ بتاتے ہیں جیک یعنی اولف کو ایلی کو دے دیا وہ جنگل میں لے کر گئے ہیں اور ڈریمر یعنی لائنگ کو سرکس والوں کو دے دیا ہیں علی آتی ان پر بہت غصہ کرتی علمہ آتی ہیں ان کو تلاش کرنا شروع کر دیتی اس کے بعد علمہ علی کو فون لگاتی ہیں علی کہتے ہیں علف میرے پاس ہیں وہ اپنی مدر اسنو علف کے ساتھ بہت خوش ہیں دوسری جانب وہ ڈریمر کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہیں بہت ساری سرکس میں جاتی ہیں وہاں پر وہ ڈریمر نہیں مل رہا دوستو جنگل کے اندر ہم جیک کو دیکھتے ہیں ایک سراخ بناتے ہیں وہ وہاں سے نکل جاتی ہیں اس کے بعد وہ اپنے ساتھی ڈریمر کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہیں آخر کار ان کو ڈریمر مل جاتا ہیں سرکس والے ان کو سرکس ملاتے ہیں اسی موقع پر جیک آتے ہیں ان کا پنجر کھول کر وہاں سے دونوں نکل جاتے ہیں ان دونوں کے نکلنے کے بعد سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ دونوں کہاں پر گئے ہیں دوستو علمہ کو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں ان کے پاس علی آ جاتے ہیں جیسے علمہ علی کو دیکھتی ہیں وہ بہت غصی میں آتی ہیں کیونکہ علی نے ان کا ساتھی جیک کو لیا تھا علی کہتے ہیں وہ مجھ سے باگ گیا میں خود ان کو تلاش کر رہا علمہ کہتے ہیں نہیں تم نے اس کو کچھ کر دیا ہے میرے سامنے بہانے مت بناو علمہ بتاتی ہیں ڈریمر اور جیک دونوں میرے دوست ہیں علی کہتے ہیں میں نہیں مانتا اتنا بڑا شیر تمہارا کیسے دوست ہو سکتا ہیں اس کے بعد علمہ آتی ہیں ان کو بہت ساری پیکچر دکھاتی ہیں آخر کا علی بھی مان جاتے ہیں اس کے بعد علی بتاتے ہیں ہم نے علف کے اندر ٹریکر لگا دیا تھا جہاں وہ بھی جاتے ہیں ہمیں معلوم ہیں ابھی ہمیں معلوم ہے کہ آس پا جنگل کے اندر وہ موجود ہے علمہ یہ سنتی ہوئے خوش ہوتی ان کو معلوم ہے کہ دونوں ان کے پاس یعنی ان کے مالک کے پاس آ رہے ہیں پھر علی اور علمہ دونوں کو ایک دوسرے کو سوری کرتے ہیں دوستو جنگل کے اندر ہم جیک اور ڈریمر کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں وہ خوب انجوائی کر رہے ہیں اس کے بعد ان کو بھوک لگ جاتی ہیں ان کو کانے کے لئے کچھ نہیں مل رہا ہے اس کے بعد وہ ایک سٹور کے اندر آتے ہیں وہاں پر بہت سارے سامان کھاتے ہیں جب سٹور کا مالک وہاں پر آتے ہیں وہ ڈر کر باگ جاتے ہیں اور عام لوگ ان کو دیکھتے بھی ڈر جاتے ہیں وہ سمجھتے یہ خنخار جانور ہیں وہ ان کو کھا سکتے ہیں اس کے بعد وہ رینجر والوں کو بتاتے ہیں رینجر والے پولیس والوں کو بتاتے ہیں پولیس والے آتے ہیں ان کو ارجانک جنگل میں تلاش کرتے ہیں جنگل کے اندر ہم ایلی آو ایلمہ کو دیکھتے ہیں وہ ٹرک کے ذریعے اولف کا پیچھا کر رہے ہیں کیونکہ وہ موبائل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ اولف کہاں پر ہے پھر جنگل کے اندر ہم ایلن اور رافا کو بھی دیکھتے ہیں دوستو ہمیں معلومے آتے ہیں ان سے وہ سوہی نکال دیتے ہیں ساتھ وہ ٹریکر بھی نکال دیتے ہیں اور وہاں سے چل پڑتے ہیں اس کے بعد وہ ایک لب کے اندر آتے ہیں توڑی دیر بعد وہاں پر ایلی اور ایلمہ بھی پہنچ جاتے ہیں ایلمہ ان سے کہتے ہیں تم لوگوں کو یہ ٹریکر کہاں سے ملا رافہ جھوٹ بوتے ہوئے بتاتے ہیں مجھے یہ روڈ پر ملا یعنی اس نے جھوٹ اپنے افادت کے سامنے اسی لئے بولا تک یہ وہ شک نہ کر سکے کہ انہوں نے جھے کے ساتھ ایسے کیا تھا اس کے بعد ایلی اور ایلمہ باہر آتے ہیں رافہ باکتے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں ان کے سامنے سچ بولتے ہیں پھر رافہ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں پھر تینوں جنگل کے اندر پہنچ جاتے ہیں اخرکار ایلمہ دونوں کو تلاش کر لیتے ہیں اسے موقع پر وہاں پر پولیس والے بھی پہنچ جاتے ہیں دونوں کو مارنا چاہتے ہیں ایلمہ آتی ہیں وہاں سے خوفے طریقے سے ان کو نکال دیتے ہیں وہاں پر نتی آ جاتی ہیں دونوں کو وہاں سے پار کرانا چاہتے ہیں لیکن ڈریمر ان کے ساتھ نہیں جاتے کیونکہ وہ پانی ان کو نہیں پسند ڈریمر واپس جنگل میں چلے جاتے ہیں ایلمہ جیک کے ساتھ پانی پار کرتے ہوئے واپس اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد ڈریمر بھی پہنچ جاتے ہیں ایلمہ دونوں کو ساتھ دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوتی ہیں پھر آخری منظر میں ہم دیکھتے ہیں ایلمہ نے پیانو کو پروگرام رکھا ہے وہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اسے طرف وہ یہ کہانی بھی بتا رہی ہیں لوگ یہ کہانی سن کر بہت خوب اجوائی کرتے ہیں مووی کا اختتام یہاں پر ہو جاتا ہے